ہماری زندگی اور پور غزہ ہی پوری طرح سے وائٹامن ڈی اور کیلشم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں جی تو ناظرین کرام جان لیتے ہیں ان غزاؤں کے بارے میں جن سے ہم زیادہ سے زیادہ وائٹامن ڈی حاصل کر سکتے ہیں وائٹامن ڈی حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے سورج کی روشنی اگر ہم روزانہ کچھ دیر دھوپ میں گزاریں تو سورج کی روشنی ہمارے جسم میں داخل ہو کر ایک خودکار نظام کے تحت وائٹامن ڈی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ قدرت کا بہت ہی بہترین توفہ ہے ہمارے لیے مغربی ممالک میں دھوپ بہت کم نکلتی ہے اسی لیے وہ لوگ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں اور انہیں وائٹامن ڈی غزاؤں سے حاصل کرنا پڑتا ہے سورج کی روشنی کے علاوہ ہم مزید چند غزائیں آپ کو بتائیں گے جن سے وائٹامن ڈی حاصل کیا جا سکتا ہے سورج کی روشنی کے بعد جو سب سے بڑا ذریعہ وائٹامن ڈی حاصل کرنے کا ہے وہ ہے دودھ اور دودھ سے بنی چیزیں دودھ وائٹامن ڈی حاصل کرنے کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے اگر ہم روزانہ ایک سے دو گلاس دودھ کا استعمال کریں تو ہمیں کبھی بھی وائٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوگی دہی اور پنیر کا استعمال بھی ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور ناشتے میں دہی ضرور کھائیں پنیر کے علاوہ مکھن سے بھی وائٹامن ڈی ملتا ہے اسی لئے ہمیں اپنی روز مرہ کے خوراک میں دودھ اور دودھ سے بنی اشیا کا استعمال ضرور کرنا چاہیے وائٹامن ڈی حاصل کرنے کا جو دوسرا بڑا ذریعہ ہے وہ ہے مچھلی جس میں خاص طور پر سالمر مچھلی سے وافر مقدار میں وائٹامن ڈی حاصل کیا جاتا ہے اگر ہم ہفتے میں دو سے تین دن مچھلی کا استعمال کریں تو اپنی ضرورت کے مطابق وائٹامن ڈی حاصل کیا جا سکتا ہے بچے خواتین اور عمر رسیدہ افراد کو مچھلی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے وائٹامن ڈی حاصل کرنے کا تیسرا بڑا ذریعہ اورنج جوس اورنج جوس نہ صرف ذائقے میں بہترین ہوتا ہے بلکہ وائٹامنز بھی فراہم کرتا ہے اورنج جوس سے وائٹامن ڈی تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ وائٹامن سی اور وائٹامن ای کی بھی اچھی خاصی مقدار ملتی ہے اور یہ سارے وائٹامنز جلد اور آنکھوں کی حفاظت تو کرتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ وائٹامنز کینسر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اسی لئے ہمیں روزانہ اورنج جوس ضرور پینا چاہیے وائٹامن ڈی کے حصول کیلئے جو چوتھے نمبر پر ہم نے جس غیظہ کو رکھا ہے وہ ہے مشرومز مشرومز ایک سی فوڈ ہے اور مشرومز کھانے سے نہ صرف وائٹامن ڈی وافر مقدار میں حاصل ہوتا ہے بلکہ یہ ہمیں وائٹامن بی ون اور بی ٹو بھی مہیا کرتا ہے جو ہمارے آساب کے لئے بہت ہی اچھا وائٹامن ہے وائٹامن ڈی کے حصول کے لئے جو پانچوں بڑا ذریعہ ہے وہ ہے انڈا انڈا اپنے اندر بہت سی غزائی اجزاء چھپائے ہوئے ہیں انڈا ہمارے جسم کے لئے زنک آئرن وائٹامن اے وائٹامن کے اور وائٹامن ڈی کی اچھی خاصی مقدار فرام کرتا ہے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے خوراک میں بھی کم از کم ایک انڈا ضرور ہونا چاہیے انڈے کے زردی میں بہت اچھی خاصی مقدار وائٹامن ڈی کی ہوتی ہے ناظرین کرام یہ تھے وہ پانچ ذرائے یا وہ پانچ غزائیں جن سے ہم وائٹامن ڈی بھرپور طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں ہمیں متوازن غزہ کھانی چاہیے تاکہ ہمارے جسم کی مطلوبہ ضرورت پوری ہو سکے اور ہمارا جسم مضبوط رہے اور ہم بیماریوں سے بھی بچے رہے ہیں ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا اور آپ لوگ جان چکے ہوں گے کہ وائٹامن ڈی ہم کن ذرائے سے حاصل کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ تو ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے کوئی مایوس مریض زندگی کے طرف لوٹ سکے آپ لوگوں نے مجھے اتنا وقت دیا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ